اس ہیڈ لائنز کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹوڈے نیوز کے ساتھ میں ہوں جواد آئیے نظر ڈالتے ہیں آپ تک ہیڈ لائنز پر ایسسٹر کمیسٹر حافظ آباد ملک عباس ذلکر نینوان خادم اعلیٰ تحصیل حافظ آباد موزے نو تھے میں زہریلا کھانا کھانے سے متاثر ہونے والوں کے آیادت کرنے اور ان کے علاج محلجے کی صورتحال معلوم کرنے ڈسٹرک ہیڈ وارٹرز پتال پہنچے چشتیاں کپاس کی فصل کے موجودہ ریٹ سے کسان شدید پریشان کپاس کی فصل تیار ہو کر منٹی میں پہنچ رہی ہے زمینداد طبقے کا کہنا ہے کہ اگر کسانوں کو کپاس کے نخ میں امدادی قیمت نہیں مل سکی تو دیگر چیزوں کا بھی ریٹ پرانی قیمتوں پر لائے جائے گا مزفرگر کے نوائی علاقہ خانگر میں سینے کے امراض اور امراض چشم کے لیے فری میڈیکل کیم کا انعقاد پر محضوں نے فضل الرحمان کو دعائیں دی فری میڈیکل کیم کو پریس کلپ خانگر اور الیکٹرانک میڈیا اسوسییشن خانگر کے سافیوں نے بھی دورہ کیا ملک وال ٹیم سرعام کے دوسرے یوم تحسیز کی تقریب میں اتحاد جس میں ملک کے سینئر سافیوں سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات علماء دین ملک پر سے ٹیم امراض نے شرکت کی تحصیل پریس کلپ کے عوض دران کی شرکت فلائی کاموں کی تعریف مکمل تحاون کی یقین دہانی پنڈی گیپ ایوی آئیل ٹینکر میں ناتجربہ کار اور بغیر لائسنس ڈریورو کی وجہ آئیروز روڈ پر حادثات کے باعث پنڈی گیپ اور گردروہ کے شہری حضیعت کا شکار ٹریفک پولیس اور انتظامی کے جانب سے کھلی چھٹی اس حوالے سے شہریوں نے ارباب اختیار سے آئیل ٹینکروں کا پرانا روٹ بحال کرنے اور بس حال تھا پنڈی گیپ روڈ پر پبندی لگانے کا مطالبہ کر دیا تاکہ شہریوں کو آئیل ٹینکروں کے حوالے سے جو مشکلات لاحق ہیں ان کا آزالہ ہو سکتا پنڈ دادن خان کے تھانہ جلال پور شریف کی بغل میں ڈکیتی کی بڑی واردہ دو مرسائیکل سوار جعوید کمر نامیس ہونے کے تاجر سے تقریباً چالیس تولے سونے کے زیورات سے بھرہ بیگ شین کر پرار ہوگے جلال پور شریف کے مین بزار میں کشمیر جولرز کا مالک جعوید کمر صبح آٹھ بجے جو ہی اپنی دکان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اسی دوران اگمہ نامعلوم ڈاکو نے دکان میں داخل ہو کر زیورات کا بیگ شین لیا ساہی وال نیشنل ڈیزاسٹر ڈے کے موقع پر ریسکیو آفس میں آٹھ اکتوبر میں آنے والے زلزلہ کے شہدہ کو خیراج عقیدت پیش کرنے کے لئے ریسکیو آفس میں آگائی واق اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں کسی ارتداد میں ریسکیو اور سیول ڈیفنس کے ملازمین نے شرکت کی اس موقع پر ریسکیو وان وان ٹو ٹو کے جوانوں نے اپنی صلاحیتوں کی بہترین اور فارمس کا عملی مظاہرہ بھی کیا انگامی صورتحال سے بچاؤں کے لئے خود اپنا تحفظ کیا جا سکے مختلف ثانیات میں شہید ہونے والے افراد کے لئے خصوصی دعائیں بھی کرائی گئی ٹرک ریسکیو وان وان ٹو ٹو کی جانب سے آتھ اکتوبر دوہزر پانچ کو آنے والے زلزلے کے حوالے سے واق کا اتمام کیا گیا واق کی قیادر دسٹرک انچارج ریسکیو وان وان ٹو ٹو ڈاکٹر میاں شواق نے کی لیاقت علیہان لالازار کی حاکی سٹیڈیم سے شروع ہو کر فوارہ چوک پر اختتام پذیر ہوا واق میں ریسکیو ایلکاروں طلبہ سمیت عام شہریوں نے شرکت کی واق کا مقصد آتھ اکتوبر دوہزر پانچ کے زلزلے کی تباہ کاریوں شہید ہونے والے شہریوں کی یاد تازہ کرنا تھا اس ہیڈ لائنز کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے وائٹل بیو زندگی جیو وزیر خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹو ڈے نیوز وزیٹ کیجئے ہمارے ویبسائی ٹو ڈے نیوز ایس ڈی روٹ ٹی وی اس کلاوپ ہمیں یوٹیوب فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوان کر سکتے ہیں